شاید کی حوالے سے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کو محکمہ صحیحت حکومت بلوجستان کی جانب سے خوش آمدید کرتا ہوں نیشنل نیوٹریشن سروے دوہزار اٹارہ میں عملی اقدام اٹھانے والے تمام سٹیک ہولڈرز متلکہ حکام جن میں بالخصوص وفاقی ہیلتھ منسٹری جی ایف آئی ڈی اقوام مدردہ کے زیلی ادارے یونی سیف آغا خان یورنورسٹی محکمہ صحیحت حکومت بلوجستان کے نیوٹریشن ڈائریکٹریٹ کے اقدامات قابل تحریف ہے اس سروے میں صوبے کے طول و عرض میں ذمہ داریاں سرانجام دینے والے فیلڈ ورکرز دارک داد کی مستحق ہیں جہاں پہ انہوں نے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس سروے کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان کی سربراہی میں حکومت بلوجستان صحت کی سہولیات میں بہتری لانے کے لیے حوالے سے مجموعی طور پر دورست نتائج پر مبنی اقدامات اٹھا رہی ہے ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ غزہ اور غزائیت سے منسلک طبیع پیشتگیاں ماں اور بچے کی مجموعی صحت پر منفی حصہ مرتب کر رہے ہیں ہماری حکومت نے نیوٹریشن کے سنگین مسئلے کو ادرہ کرتے ہوئے صوبے بر میں نیوٹریشن امرجنسی کا اعلان کر دیا جس کے بعد نیوٹریشن کے ہنگامی صورتیار سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بین العقوامی ادارے دونر جنسیاں نے تکنیکی اور مالی معاونت کی یقین دلایا ہے ہماری ترجیات میں نیوٹریشن کو اولیت اہمیت حاصل ہے اس حوالے سے غزیرالہ بلوستان کی سربراہی میں نیوٹریشن ٹاسک فورس قیم کر دی گئے صوبے نیوٹریشن ڈائریکٹر کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے حالیہ بجت ترقیت پروگرام میں نیوٹریشن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے نیوٹریشن امرجنسی کے تناظر میں صوبے کے بائیس ازوا میں نیوٹریشن پروگرام کی وسط لانے کے لیے پی سی بنا کے متعلقہ میکوں کو تکنیکی اور مشاورت اور منظوری کے لیے بجوا دی گئی ہے کیونکہ ہمیں اس سنگین مسئلے کا ادراک ہے میں اس تقریب کی توسط سے وفاقی حکومت ڈونر ایجنسیز اور دیگر ماہرین سے صدا کرتا ہوں کہ بلوچستان کے نیوٹریشن اور پائدہ ترقیاتی اہداف کے حصول میں ہماری معاونت کریں ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہیں ان کی غزائی ضروریات کو پورا کرنا ایک سیہمند توانا بلوچستان کی بنیاد رکھنا ہے جیسے سنہ صاحب نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ غربت کا ہے ہمارے بلوچستان میں ابھی جہاں پہ یہ سلائیڈ دکھایا گیا ہے اس میں جیسے نصیر آباد سبی یا دوسرے ایسے دسٹک یہ ہمارے جو بلوچستان کے اچھے ڈسٹکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہی کا حال یہ ہے جب آپ دوسری ڈسٹکوں میں جائیں تو کولو آواران ڈیرابوٹی دوسرے ایسے ڈسٹک میں ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس دو ٹائم کا روٹی بھی نہیں ہوتا ہے اور پینے کے لیے پانی جہاں پہ آپ جائیں طالب میں وہاں پہ کتے بھی اس کے اندر ہیں مال بھی وہاں سے آئے ہیں اور سب چیز اس پانی کو پینا اتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو شابہ اس نے کہ وہاں پہ اسے گزارا کر ہے چند سال لوگیں جو خیت سالی ہوئے ہیں اسے تو اور بتر ہو گئے پہلے لوگوں غریبوں کے پاس مالداری ہوتا تھا دوسرے ہوتے تھے وہ بالکل ختم ہو گیا ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک تو ایسے ہمارے جسٹکوں میں وہاں پہ پانی ہائے اتنا کڑوا ہے کہ صبح کلی کریں شام تک اس کا کڑواک نہیں جاتے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جو کچھ سلائیڈ میں تصویریں ہیں نیوٹریشن کے وہاں کولو ڈسٹک کے ایسے تصویریں ہیں جو اٹوپیا یا دوسرے ڈسٹکوں کا ایک مسائل دیا جاتا تھا وہ اسی حساب سے ہے بلوچستان کے لئے خاص میڈم وفا کی حکومت اس میں توجہ دیں کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان میں اتنے وسائل نہیں ہیں کیونکہ اگر بلوچستان کو دیکھا جائے ویسے تھیل گئے سب چیز بلوچستان سے لیکن ہمیں بلوچستان کیونکہ میرا تعلق بھی شی پارٹی سے ہے جو اس وقت حکومت میں ہے تحریکی نصاف سے لیکن بلوچستان کو ہمیں اس حساب سے نہیں مل رہا ہے اگر بلوچستان پہ توجہ دیا جائے بلوچستان کو آگے کیا جائے ابھی بھی میرے اپنے ڈسٹک میں جو کمپنیاں کام کریں آج تک انہوں نے ہم سے پوچھا تک نہیں ہے ابھی جو دو کپنیاں ایک ماری گئیس ہے ایک او جی ڈی سی ہے میں نے ابھی ان کو چٹی لکھا ہے پرائی منسٹر صاحب کو بھی کہ کمز کو میرے علاقے میں کام کریں مجھ سے پوچھیں تو صحیح کہ کام کر رہے ہیں کیا کرنا ہے لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور ہمیں کیا دے گے ویسے گئیس تو نکل رہا ہے ڈیرابوکٹی سے بھی جا رہا ہے ڈیرابوکٹی شہر میں بھی میرے خیال میں چالیس پچھا سال بعد ڈیرابوکٹی شہر کو کیسے ملے ابھی بھی ڈیرابوکٹی کے ایریے ایسے وہاں پہ کیسے نہیں ہو ہمارے علاقے میں اسی طرح کپنیاں بیسٹور ہم نے خود دعوت بھی آئے میں نے ہر جگہ پہ کہا ہے کپنیاں آجائے کام کرے لیکن جب یہ کام تو ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں میرے کہ وہاں کے لوگوں کا پہلے لوگوں سے میٹن کریں لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں پھر یہ آگے ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے آپ دوسرے ڈسٹکوں کا بھی اچھی طرح سے جب سروے ہوگا جب تصویریں آپ لوگ کے سامنے آئے گے پھر آپ لوگ کو پتہ سارے گا کہ بلوچستان آئے کیا یہ تو جو نصیرہ لوگ ہمارے طرف جب سے کھولو سے جاتے ہیں نصیرہ باد کو سندھ کہتے ہیں اچھے ڈسٹکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ سندھ ہم سبھی گئے فلانی گئے ادھر روزگار کے لیے وہاں جاتے ہیں اچھے ڈسٹک جبکہ ایسے ہمارے بلوچستان کے اکثر ڈسٹکوں کا حال بہت برا ہے تو آپ خاص کر ہمارے فیڈل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے خان صاحب سے یہ بھی میں جاکے ملوں گا انشاءاللہ تو ہم یہ کہیں گے آپ بلوچستان پہ توجہ دیں بلوچستان کے حال پہ غربت کا خاتمہ جیسے سنہ صاحب نے کہا غربت سب چیز غربت کی وجہ سے اگر ان کے ان کو خوراک نہیں ملتا ہے دو ٹائم کو ماں بچے وہ سے اتمند کیسے ہوں گے جب ان کے پاس نہ دودھ ہے نہ خوراک ہے نہ کانے کا کچھ اچھا چیز ہو کانے کے لیے دو ٹائم کے روٹی بھی نہیں ہوتا ہے تو میرے آپ سب کا شکریہ تینکیو پاکستان زندہ و بلوچستان پہنے